پچھلے قسم میں آپ نے سنا کہ ابن مرسد کے جذباتی فیل نے مسلمانوں کے عوثان کس طرح سے خطا کیے اور اب آپ بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ بہمن جادویہ دریا پار کر کے مسلمانوں کا تاقب کرے گا یا پھر وہ اپنی اس شاندار فتح کو لے کر بیٹھ جائے گا حضرت مسنہ بن حارسہ اچھی طرح جانتے تھے کہ بہمن ان کا تعلق کرے گا اس لئے وہ اپنی فوجوں کو لے کر باسارت تمام مروحہ سے ہیرہ آئے اور یہاں سے جنوب کی طرف علیس کے مقام پر جہ پہنچے اس اسنا میں تاقب کرنے والوں کا خطرہ بشدت لاک رہا اور کیوں نہیں رہتا جبکہ اسلامی لشکر کا بیشتر حصہ لڑائی میں شہید ہو چکا تھا اور جو لوگ باقی بچے تھے ان میں سے بھی کچھ دریائے فرات میں غرق ہو گئے تھے اور مدینہ کے دوہزار سپاہی الگ اپنی جان بچا کر بھاگ گئے تھے لیکن جس تقدیر نے حضرت ابو عبید کی آنکھوں پر پردہ ڈال کر انہیں دریائے عبور کرنے پر مجبور کیا تھا جس کے نتیجے میں وہ خود بھی شہید ہوئے اور دوسرے مسلمان بھی ہلاکت میں پڑے وہی تقدیر حضرت مسنہ پر مہربان تھی لڑائی ابھی جاری ہی تھی کہ بہمن کو اطلاع ملی کہ مدین میں ایرانیوں کے دو گروہ ہو گئے ہیں ایک گروہ رستم کے ساتھ ہے اور دوسرا اس کے حریف فیروزان کے ساتھ یہ سنتے ہی بہمن اپنی فوج کو لے کر ایران کے پایہ تخت کی طرف روانہ ہو گیا اور جابان اور مردان شاہ کو تھوڑی سی فوج دے کر چھوڑ گیا کہ دونوں ایرانی سردار مسنہ کے تاکب میں چلے انہیں امید تھی کہ وہ مسنہ پر غالب آ جائیں گے لیکن علیس والوں نے مسنہ کو عمراء ایران کے تازہ تدین اختلاف سے آگاہ کر دیا اور مسنہ مسلمانوں کے علاوہ علیس کے باشندوں کی کثیر جمعیت لے کر ان پر حملہ آور ہو گئے جابان مردان شاہ اور ان کے ساتھی گرفتار ہوئے اور ان سب کی گردنیں مار دی گئیں اس طرح جابان کو اپنے اس دھوکے کا بدلہ مل گیا جو اس نے نمارک میں اپنی گرفتاری کے وقت حضرت ابو عبید کے ساتھ کیا تھا اس نے اپنے گرفتار کرنے والے سے امان چاہی تھی اور اسے امان دے دی گئی تھی لیکن بعد میں وہ اپنے وعدے سے منرف ہو کر مسلمانوں سے پھر جنگ کرنے آیا تھا اس لحاظ سے گرفتاری کے بعد اس کا قتل انصاف کے این مطابق تھا مورکہ جسر سے بھاگنے والوں میں سب سے پہلے جو صاحب مدینہ پہنچے وہ عبداللہ بن زید تھے عمر بن خطاب مسجد میں داخل ہوئے تو ان پر نظر پڑی آواز دے کر پوچھا کہو عبداللہ کیا خبر لائے ہو عبداللہ عمر بن خطاب کے پاس گئے اور ساری حقیقت بیان کر دی عمر بن خطاب نے پریشانی کا بالکل اظہار نہیں فرمایا بلکہ تمام واقعات انتہائی صبر تحمل کے ساتھ سنے جو مسلمان مورکہ جسر سے بھاگ کر آئے تھے مارے شرم کے مدینے میں داخل نہ ہوتے تھے کہ ان کے عزیز و اقارب جب یہ بات سنیں گے تو فرار و بزدلی پر انہیں ملامت کریں گے کچھ لوگ جو حمد کر کے مدینے میں آ گئے تھے ان کی گردنیں بھی شرم و ندامت کے بوز سے جھکی رہتی تھیں یہ حال دیکھ کر عمر بن خطاب کو ان پر رحم آ گیا اور وہ لوگوں کو ان پر تنظر ملامت کرنے سے روکنے لگے عمر بن خطاب کہا کرتے تھے یا اللہ میں تمام مسلمانوں کا ذمہ دار ہوں جس کسی نے متشمن سے مقابلہ کیا اور کوئی تکریف اٹھائی اس کی تلافی میرے سر ہے مسلمانوں ڈرو تمہیں تم میرے پاس آئے ہو تمہارا ذمہ دار میں ہوں حضرت ابو عبید پر رحم فرمائے اے اللہ اگر وہ بھی میرے پاس آ جاتے تو میں ان کا بھی ذمہ دار ہوتا بنو نجار کے ماس قاری بھی انہی لوگوں میں تھے جو مارکہ جسر سے بھاگ آئے تھے وہ جب کبھی قرآن کی یہ آیت پڑھتے زاروں قطار رونے لگتے سور انفال ترجمہ اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹ پھیرے گا سوائے اس کے کہ جنگ کے لیے ایک طرف پھر جائے یا کسی جماعت کے ساتھ پناہ لے تو وہ اللہ کے غزب کا محل ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے اور حضرت عمر بن خطاب ان سے فرماتے ماز رو نہیں تم میرے پاس بھاگ کر آئے ہو تمہارا ذمہ دار میں ہوں جو لوگ مارکہ جسر سے بھاگ کر مدینہ آئے تھے ان کے ساتھ جب عمر بن خطاب کا یہ صلوق دیکھتے ہیں تو ہمیں بے اختیار وہ طرز عمل یاد آ جاتا ہے جو غزبہ موتہ کی اسلامی فوج کے متعلق حضور سرور کائنات علیہ السلام نے اختیار فرمایا تھا جب اس جنگ میں مسلمانوں کے سردار شہید کر دئے گئے تھے اور حضرت خالد بن ولید باقی ماندہ فوج کو دشمن پر فتح حاصل کیے بغیر مدینہ واپس لے آئے تو اہل مدینہ ان کے سروں پر خاک اچھال اچھال کے کہتے تھے بھگوڑوں تم اللہ کی راستے بھاگ کر آئے ہو لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ بھگوڑے نہیں ہیں انشاءاللہ یہ دوبارہ حملہ کریں گے مورکہ جسر کے بعد مسلمان عراق میں جس نازک صورتحال سے دوچار ہو گئے تھے مسنہ کی طرح عمر بن خطاب کو بھی اس کا شدید احساس تھا اور یہ بات بھی ان سے پوشیدہ نہ تھی کہ اس نازک مرحلے پر مسنہ کو امداد و آانت کی سخت ضرورت تھی جب سے عمر فاروق نے تائبین اعتداد پر سے پابندیاں اٹھائیں تھی یہ لوگ جزیرہ نمائے عرب کے مختلف گوشوں سے کھنچ کھنچ کے مدینہ آ رہے تھے عمر بن خطاب نے ان لوگوں کو عراق جانے کی دعوت دی لیکن وہ کتر آ گئے اور شام کی جنگ میں سل ان کی خواہی ظاہر کی لیکن وہاں حضرت خالد ابن ولید یرموک میں رومیوں کو عبرتناک شکست دے چکے تھے اور انہیں کسی مدد کی ضرورت نہ تھی اس لئے عمر بن خطاب انہیں شام بھیجنے پر ازمان نہ ہوئے انہوں نے عراق جانے پر امادگی ظاہر نہ کی اہد صدیقی کی بات ہے جریر بن عبداللہ بجلی نے حضرت ابو بکر صدیق کی خضرت میں حاضر ہو کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشاد دیا دلایا تھا کہ بنو بجیلہ کو جو مختلف قبائل میں بکھرے ہوئے ہیں یک جا کر دیا جائے لیکن ابو بکر صدیق نے یہ فرما کر انہیں واپس کر دیا تھا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کتنے مصروف ہیں اس وقت ہماری تمام تر توجہ ان مسلمانوں کی طرف مرکوز ہے جو آج کل ایران و روم کے دو شیروں سے پنجہ آزما ہیں اور تم مجھے اس کامل جھانا چاہتے ہو فیلحال اس مسئلے کو رہنے دو اور خالد بن ولید کے پاس چلے جاؤ خدا جب ہمیں اس طرف سے فراغت دے گا تو دیکھا جائے گا پھر جب زمان خلافت عمر بن خطاب کے ہاتھ آئی تو جریر نے ان کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ یاد دلایا اور اسے وحضے دلیلوں سے ثابت کیا عمر بن خطاب نے اپنے عامال کو لکھ بھیجا اور بنیج بجیلا یکجا کر دئیے گئے جب یہ کام ہو گیا تو عمر بن خطاب نے جریر سے فرمایا مسنہ کے پاس عراق چلے جاؤ جریر نے جواب دیا ہم شام جائیں گے ہمارے بزرگ وہیں گئے عمر بن خطاب نے فرمایا نہیں عراق شام میں اسلامی فوجیں کافی ہیں ادھر سے اسرار ہوتا رہا اور ادھر سے انکار بل آخر عمر بن خطاب نے ان کے حصہ غنیمت کے علاوہ خمس میں سے مزید چوتھائی حصہ انہیں دینے کا وعدہ کیا اور وہ جریر کی قیادت میں عراق جانے پر ازمند ہو گئے بنو بجیلا کی دیکھادا کی اور لوگوں نے بھی آمادگی ظاہر کی جن میں مورکہ جستر سے بھاگ کر آنے والے پیش پیش تھے اس کے بعد بنو عزد رفجہ بن حرسمہ اور بنو کنانا غالب بن عبداللہ کی قیادت میں چلنے کو تیار ہو گئے اور اس طرح ایک کسی جماعت نے جس میں مختلف قبائل کے اور بھی بہت سے لوگ شامل تھے اپنے بال بچوں سمیت عراق کی طرف کوچھ کیا مدینہ میں عمر بن خطاب اور عراق میں مسننہ کا یہ حال تھا اب دیکھئے مدائن میں ایرانیوں کا کیا حال ہے اہل ایران کو جب یہ معلوم ہوا کہ عراق میں مسلمانوں کی فوجیں جمع ہو رہی ہیں ان کے اوسان خطا ہو گئے چنانچہ رستم اور فیروزان نے آپس میں سلطنت تقسیم کر لی اور ایک بہت بڑا لشکر مرتب کر کے اس کی کمان مہران حمدانی کے سپور کی اور اسے حکم دیا کہ جلد سے جلد اسلامی فوجوں کے مقابلے میں پہنچ جائے مہران اپنے لشکر کو لے کر روانہ ہوا جس کے آگے آگے ہاتھی تھے وہ ایک ایسی فتح کے لیے بیچین تھا جسے دیکھ کر ایرانی مورکہ جسر میں بہمن کی فتح کو بھول جائیں مسننہ کو جب اس لشکر کی روانگی کا علم ہوا وہ سباخ میں تھے چنانچہ انہوں نے جریر بن عبداللہ اور اپنی مدد کو آنے والے دوسرے قائدین کے نام پیغام بیچا اس وقت ہم ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہیں کہ جب تک آپ حضرات نہ پہنچیں ہم اس سے عہدہ برآن نہیں ہو سکتے براہ کرم بویب میں آ کر ہم سے فوراں ملیے یہ پیغام بھیج کر مسننہ نے بویب کا روح کیا اور دریائے فرات کے کنارے اپنی فوج جمع کی اسی طرح مہران بھی اپنی فوج لے کر مسلمانوں کے مقابلے میں پہنچ گیا اب فریقین کے درمیان صرف دریہ حائل تھا مہران نے مسننہ کو پیغام بھیجا یا تم دریہ اگور کرو یا ہمیں موقع دو مسننہ بھی وہ دن نہیں بھولے تھے جب حضرت ابو عبید نے مہمن سے لڑنے کے لئے دریہ اگور کیا تھا دوسرے مورکہ جسر کے بعد عمر ابن خطاب نے انہیں سختی کے ساتھ تعقید کر دی تھی کہ جب تک فقتہ مکمل نہ ہو جائے دریہ عبور نہ کر اس لئے انہوں نے ایرانیوں سے کہلا بھیجا کہ دریہ تم عبور کرو ایرانی دریہ عبور کر کے آئے اور اپنی فوج کو تین صفوں میں مرتب کیا ہاتھی ان کی ہر صف میں تھے مسننہ اپنے سیما صرف گھوڑے پر سوار ہوئے جسے وہ صرف جنگ کے موقع پر استعمال کرتے تھے اور جب لڑائی سے فارغ ہوتے تھے تو آزاد چھوڑ دیتے تھے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے پوری فوج کا چکر لگایا سپاہیوں کو ہدایات دیں انہیں جوش دلائیا ان کی حمدیں بڑھائیں وہ تو تم سب کے لئے پسند ہے اور وہ بھی انہیں کے لہجے میں جواب دیتے چونکہ رمضان کا مہینہ تھا اس لئے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تم سب کے موں میں روزہ ہے اور روزہ نرمیوں کمزوری پیدا کرتا ہے اس لئے میری رائے میں اگر تم روزہ افتار کر لو تو بہتر ہے اس سے دشمن کے مقابلے میں تمہاری قوت بڑھ جائے گی اور مسلمانوں نے روزہ افتار کر لیا یک یک مسنہ نے دشمن کی فوج میں ایک شہور سنا اور دیکھا کہ ایرانی ان کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں انہوں نے اپنی فوج سے کہا یہ بزدلانہ شروع غل ہے تم خاموش رہو اور بات کرو بھی تو سرگوشی کے انداز میں یہ لوگ پوری توجہ سے مسنہ کی باتیں سن رہے تھے اور چونکہ ان کا ایک ایک لفظ انصاف و صداقت کی تصویر تھا اس لیے کوئی ایک متنفذ بھی اپنے فیل یا فیل سے ان کی تخفیف نہ کر سکا بلکہ جو جو وہ تقریر کر رہے تھے حاضرین کی محبت اور تعلق کے خاطر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا چنانچہ جب انہوں نے کہا میں تین بار تکبیر کہوں گا تم تیار ہو جانا اور چوتھی تکبیر پر حملہ کر دینا تو سارے علم اپنی اپنی جگہ حملے کی تیاری میں مصروف ہو گئے مسنہ نے ابھی پہلی تکبیر ہی کہی تھی کہ ایرانیوں نے تیزی سے عربوں پر حملہ کر دیا جس کے جواب میں عرب بھی ان پر ٹوٹ پڑے ایرانی حملے کی شدت سے بنو اجل کی صفوں میں کچھ بے ترتیبی پیدا ہو گئی یہ دیکھ کر مسنہ نے ان کے پاس پیغام بھیجا امیر لشکر تمہیں سلام کہتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ آج مسلوانوں کو رسوانہ کرو یہ پیام سن کر بنو اجل سنبھلے اور عربی لشکر کے ساتھ ایرانیوں پر حملہ کر دیا جس سے ان کی صفوں تو عربوں کی فتح کا ذریعہ سوچ نے لگے انہیں اس کی بس ایک ہی صورت نظر آئی کہ ایرانی سپہ سالار پر حملہ کر کے اسے پیچھے دھکیل دیا جائے یا قتل کر دیا جائے چنانچہ اپنے اس ارادے کو جامعہ عمل پہنانے کے لئے انہوں نے انس بن حلال نمری اور ابن مربی الفہر تغلبی کو بلا کر ان سے کہا مانا کہ تم ہم مذہب نہیں ہو مگر عرب ضرور ہو مجھے مہران پر حملہ کرتے دیکھو تو میرے ساتھ تم بھی حملہ کر دینا یہ کہ کر مسننہ نے مہران پر بڑے زور کا حملہ کیا اور اسے دھکیلتے دھکیلتے میمنہ تک لے گئے ایرانیوں نے جو یہ دیکھا تو اپنے سردار کو بچانے کے لئے دوڑے دونوں لشکروں کے قلب ایک دوسرے کے گتھم گتھا ہو گئے اور اتنی گرد اڑی کہ کچھ پتا نہ چلتا تھا فریقین میں کون کس پر غالب ہے تھوڑی دیر کے کر دیا اور انہیں دریہ تک دباتے چلے گئے اس اسنا میں مسننہ برابر اپنے لشکر کو ابھارتے اور سرفروشوں کو یہ پیغام بھیجتے رہے جا بازو تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ پیغام مسلمانوں کی حمتیں بڑھاتا رہا ان میں شجاعت و جوامردی کا ولولا پیدا کرتا اور وہ آگے بڑھ بڑھ کے دشمن پر کاری ضربیں لگاتے حیرانی اس شدید حملے کی تاب نہ لاسکے اور پل عبور کرنے کے ارادے سے پیٹ دے کر بھاگے مسننہ نے جو یہ دیکھا تو ان سے پہلے پل پر جا کر راستہ روک لیا اس سے ان کے احسان کو گھیڑ لیا اور کشتوں کے پشتے لگا دئیے ایرانیوں کے حراس کا یہ عالم تھا کہ ایک مسلمان کئی ایرانیوں کو قتل کر دیتا لیکن ان میں سے کسی کو ہاتھ اٹھانے کی بھی جررت نہ ہوتی یہاں تک بویب کے اس مورکے کا نام یوم العاشار پڑ گیا کہ عرب کے سو مردان غازی ایسے تھے جن میں سے ایک ایک نے اس لڑائی میں دس دس ایرانیوں کو قتل کیا تھا مسلمان رات گئے تک شکست خوردہ دشمن کو چن چن کے موت کے گھاٹ اتارتے رہے اور دوسرے دن بھی صبح سے رات تک قتل و تاکب کا یہی سلسلہ جن کی لاشیں میدان میں پڑے پڑے گل سڑ گئیں اور ہڈیاں ایک مدت تک دنیا کو افثان عبرت سنا کر کوفہ کی بنیادوں میں دفن ہو گئیں بویب کا آج کا نام کوفہ ہے مورکہ جسر کے مفرورین اس لیے موت سے بے پرواہ ہو کر لڑے تھے کہ انہیں اپنے دامن حیات سے فرار و بزلی کا داغ دھونا تھا مسنہ لڑائی کی صفے درست کر رہے تھے کہ ایک نوجوان جوش جہاد میں صف سے نکل کر ایرانیوں کی طرف دوڑا مسنہ نے نیزے کی نوک چھبھو کر اس سے کہا تمہارا باپ نہ ہو اپنی جگہ کھڑے کہ ایک ایک افسر نے اور ایک ایک سپاہی نے اس جنگ میں ایسے ایسے کارنام سر انجام دیے جو شجاعت و سرفروشی کے باب میں فخر و نازش کی سیاہی سے لکھے گئے جب مورکہ کارزار گرم ہوا تو مسنہ کے بھائی مسعود بن حرسہ دشمن کی صفوں میں جا گھسے اور ایرانیوں کی شکست سے پہلے ہی زخم کھا کر گر پڑے ساتھیوں میں بے دلی کے آثار دیکھے تو جانکنی کے عالم میں پکار کے کہا اے فرزندان بکر بن بائل اپنا پرچم بلند کرو اللہ تمہیں بلند کرے گا خبردار میری موت سے حراسہ نہ ہونا زخمی ہونے میں فوج پیچھے ہٹ کر بھی پلٹتی ہے اپنی جگہ ڈٹے رہنا اور اپنے مقابل کا حق ادا کرنا انزبل ہلال نصرانی لڑتے لڑتے مارے گئے بنو تغلب کا ایک عیسائی جوان مہران پر جھپٹا اور اسے قتل کر دیا پھر اچھل کر اس کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور لہک لہک کہنے لگا میں ہوں تغلب کا جوان جس نے سالار عجم کو قتل کیا ہے مسننہ نے ایرانیوں سے پہلے پل پر پہنچ کر ان کا راستہ روک لیا تو ارفجہ بن ہر سمہ پہنچ کا ایک دستہ لے کر فراد پر جا پہنچے ایرانیوں نے ہر طرف سے رابند پا کر ارفجہ اور ان کے دستے پر حملہ کر دیا اور بے جگری سے لہنے لگے یہ دیکھ کر ارفجہ کے ایک ساتھی نے ان سے کہا اگر تم پیچھے ہٹے تو دیکھ لوں گا ارفجہ نے جواب میں کہا نہیں میں آگے بڑھوں گا اور ایرانیوں پہ اتنے زور کا حملہ کیا کہ وہ فراد کی طرف بھاگے اور ان کا ایک سپاہی بھی زندہ نہ بچ سکا اس مورکے میں مسلمانوں کے کئی نمائی افراد زخمی اور اسلامی فوج کے بیشتر جہاباز شہید ہوئے اسی طرح بنو تغلب بنو نمر اور عراق کے دوسرے عرب قبائل کے بھی کئی بہاد زخمی اور بہت سے قتل ہوئے لیکن فتح نسرت نے ان کے سر پر شہادت کا تاج رکھا اور ان کی یاد تاریخ کے صفحات کا قیمتی سرمایہ بن گئی وہ جوار خداوندی میں زندگی سے ہم کنار ہیں اور ان کا پروردکار انہیں رزق کی نعمت سے لطف اندوز کر رہا ہے مور کا ختم ہوا مسنہ اپنے بھائی مسود اور انز بن حلال نصرانی کی لاشوں سے چمٹ گئے انہیں ان دونوں کی موت کا یک سا گون تھا مذہب کا اختلاف ان کے حزن و ملال میں کمی کا سبب نہ بن سکا اس کے بعد انہوں نے مسلمان شہدہ کی نماز جنازہ آدھا کی اور کہا خدا کی قسم یہ خیال میرے غم کو ہلاک کر دیتا ہے کہ یہ لوگ بویب کی جنگ میں شریک ہوئے ثابت قدم رہے اور جرد سے کام لیا نہ خوف زدہ ہوئے نہ بزدلی کا اظہار کیا اور شہادت گناہوں کا کفارہ ہے لڑائی ختم ہونے کے بعد مسلمان شام کے وقت کچھ کچھ بیٹھے آپس میں باتے کر رہے تھے مسنہ نے کہا میں نے جاہلیت اور اسلام دونوں میں عرب عجم سے جنگ کی ہے خدا کی قسم جاہلیت میں ایک سو عجمی ایک ہزار عرب پر بھاری ہوتے تھے لیکن آج ایک سو عرب ایک ہزار عجمی پر بھاری ہیں اللہ نے ایرانیوں کا روب زائل اور مکر باطل کر دیا تم ان کے نمائشی دب دب لمبے نیزوں اور کسرت تعداد سے مروب نہ ہو جانا ان سہاروں سے محروم ہوتے ہی وہ ان چوپائیوں کی مثال ہیں جنہ تم جہاں چاہو ہاں کر لے جاؤ باتو باتو میں کسی نے اس واقعے کا ذکر کیا جب مسننہ نے ایرانیوں سے پہلے پھل پر قبضہ کر کے ان کی ایک بڑی جمعیت کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا لیکن مسننہ نے بات کو آگے نہ بڑھنے دیا اور اپنے اس اقدام کو معمولی قرار دیتے ہوئے ندامت کے لہجے میں جواب دیا یہ جو میں نے ان سے پہلے پھل پر قبضہ کر کے ان کا رستہ روکا تھا میری کمزوری تھی جس کی برائی سے اللہ نے بچایا اس قسم کی حرکت اب میں کبھی نہیں کروں گا اور یاد رکھو تم بھی ہرگز ایسا نہ کرنا لوگوں وہ میری غلطی تھی جب تک دشمن کی تاب مقاوت جواب ہی نہ دے جائے اسے اس طرح گھیر لینا فوجی نکتہ نظر سے ناجائز ہے بویب میں مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ملا جس میں بھیر بکریوں کے علاوہ گیہوں کا آٹا بھی تھا کھانے بھی نگا یہ سمان کچھ تو مجاہدین مدینہ کے اہل وعیال کو بھیج دیا گیا جنہیں وہ جزیرہ نمائ عرب کی سرد پر چھوڑ آئے تھے اور کچھ ان عورتوں اور بچوں کو پہنچا دیا گیا جب بویب جسر کے مورکوں سے پہلے عراق آنے والوں کے ساتھ آئے تھے اور ہیرہ میں ٹھہرے ہوئے تھے جو عورتیں جزیرہ نمائ عرب کی سرد پر مقیم تھی انہوں نے جو یہ دیکھا کہ چند سوار گھوڑوں پر غلل لادے ان کی طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں تو سمجھیں کہ ڈاکوں ہیں اور پتھر اور ڈنڈے لے کر کھڑی ہو گئیں عمرو بن عبد المسی نے جو اس کافلے کے ساتھ تھے یہ منظر دیکھ کر کہا ایسے لشکر کی عورتیں بھی ایسی ہی ہونی شاہی ہیں آنے والوں نے ان خواتین کو اتمنان دلایا فتح کی خوشخبری سنائی اور سامان ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا یہ پہلی غنیمت ہے بویب کی تہشر دل سے دور ہوتے ہی ایرانیوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ایران کے داخلی انتشار اور گروہ بنیوں کا یہی حال رہا تو ان کا انجام کیا ہوگا انہوں نے خیال کیا کہ عرب ایک نہ ایک دن ایران کے پائے تخت میں داخل ہو کر ان کے قلعے مسمار اور کسرہ کی اولاد کو اپنا باج گزار بنا لیں گے اس سے اتحاد کا یہ خواب شرمندہ تابیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ رستم اور فیروزان میں اقتدار کی جنگ جاری ہے اور جب تک ایران کے عمرہ اور جاگیدار ان دونوں کی آانت سے دست تکش نہیں ہو جاتے بہت سوچ پیچار کے بعد اہل ایران ان دونوں کے پاس گئے اور انہیں ان کے بہمی اختلاف و کشمکش کے مولک نتائج سے خبردار کرتے ہوئے کہا بغداد سعبات اور تقریب کے بعد اب مدائن کی باری ہے پھر انہیں دھمکی دی یا تو تم دونوں آپس میں صلاح کر لو ورنہ اس سے پہلے کہ ہم پر کوئی آفت نازل ہو ہم تمہارا قصہ تمام کر دیں گے رستم اولاد میں صرف یزد گرد بن شہریار بن کسرا باقی بچا ہے جسے اس کی ماں نے شیری کے خوف سے اس کی نینیال میں چھپا دیا تھا جب شیری اپنے باپ کے تمام بیٹوں کو موت کے گھرد اتروا رہا تھا یزد گرد کو لا کر اس کے آبائی تخبر بٹھا دیا گیا اس وقت اس کی عمر 21 سال تھی اپنے تمام اختلافات کو پسے پش ڈال کر ایرانی اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس طرح اپنی کھوئی ہوئی عظمت اور زائل شدہ وقار کی بازیابی کیلئے کوشش کرنے لگے مسنہ کو یہ اطلاعات ملی تو وہ بہت پریشان ہوئے انہیں یقین تھا کہ ایرانی فوجیں ان کی طرف بڑھیں تو اہل ایرانی بغاوت کر دیں گے چنانچہ انہوں نے عمر کو ایک خط لکھا جس میں فوجی ضروریات کے علاوہ اس متوقع بغاوت کا بھی ذکر تھا لیکن اس سے پہلے ان کا خط دربار خلافت میں پہنچے ایرانیوں کا لشکر تیار ہو گیا اس لشکر کی تیاری نے عراق کے شہروں اور بستیوں میں بغاوت کے شولے بھڑکا دیئے اور مسننہ نے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہا کہ وہ ایک دفعہ پھر جزیرہ نمائے عرب کی سرحدوں کی طرف سے مٹائیں چنانچہ وہ اپنی فوج کو لے کر زیکار پہنچ گئے اور جتنے آدمی انہیں وہاں مل سکے ان سب کو ایک لشکر میں جمع کر کے ایرانیوں کی اس نئی فوج کا مقابلہ اور مردائن فتح کرنے کے خلیفہ کی مرد کا انتظار کرنے لگے عمر ابن خطاب کو جب مسننہ کے اور مسننہ کو حکم دیا کہ وہ ایراق کی سرحدوں پر پہنچ کر ایران کے قریبی ساحل پر پھیل جائیں اور وہاں کے لوگوں سے مدد چاہیں مبادہ اس بے سر عسامانی کے عالم میں ایرانی ان پر حملہ کر دیں مسننہ زیکار پہنچے لیکن ایرانیوں نے وہاں ان سے مقابلہ کرنا کچھ ضروری نہ سمجھا وہ سعید بن ابی وقاس اور مسننہ کا سات کچھ زیادہ دنوں تک نہ رہ سکا مسننہ کو مورکہ جسر میں جو زخم لگا تھا وہ ابھی تک مندمل نہ ہوا تھا اور آخر کار وہی ان کے لیے جان لیوہ ثابت ہوا یہ بات مسننہ کے فخر میں اور اضافہ کرتی ہے کہ یہ سارے اس وقت کا سن 634 تھا اسی سال اکتوبر کے مہینے میں انہوں نے نمارک کی جنگ فتح کی اور اسی مہینے کی آخری تاریخوں میں جسر کے موقع پر وہ شہید بھی ہو گئے ان کے بعد فوج کی کمان مسننہ نے سنبھالی اور علیس فتح کر کے نومبر کے مہینے میں بویب کا شاندار مور کا سر کیا بویب کی فتح کے بعد اگر انہیں بروق کو مقمل جاتی تو وہ مدائن پہنچ کر سال کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اسے بھی فتح کر لیتے لیکن کمک پہنچنے میں دیر ہوئی اور موت جلد آ پہنچی مسننہ کا انتقال ہو گیا اور فتح نسرت نے فخر و امتیاز کا وہ تاج ان کے سر پر رکھ دیا جس کی جگمہ ہٹ عبدال آباد تک نگاہوں کو خیدا کرتی رہے گی اچھا الویدہ اے قائد توانہ خدا کے حوالے ہم تیرے میدان کو تیری فتح نسرت کے غلغلوں سے گونجتے چھوڑ کر تیرے ساتھی خالد ابن ولید کے پاس شام جاتے ہیں لوگ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے کہ مسننہ بن حرصہ شیبانی اسلامی سلطنت کی بسات گستروں کی صفحے اول میں تھے ان کا شمار اس کے دانشمند اور طاقت ود بانیوں میں کیا جائے گا اور اس کی تعمیر میں ان کے عظیم وشان کارناموں کی عظمت اس بات سے کم نہ ہوگی کہ وہ قریشی نہ تھے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھے اور خالد رضی اللہ عنہ کے بعد انہیں فوج کی امارت نہیں سوپی گئی تھی وہ جنگ بویب کے قائد تھے اور اس مور کے میں جس جرد و پیش قدمی کا سوپی